اسلام علیکم، ایدو لزا سپیشل مٹن کی یہ ریسپی ضرور ڈرائی کیجئے گا جو پراتھے کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں کورینڈر پراتھا بنائیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ یہ زبردر سم مٹن تو ریسپی کو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی گرم کرنے رکھ دی ہے اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے 2.5 ٹی بسپون تیل اس کی ساتھ ساتھ دیسی گھی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون تیل اچھا سا گرم ہونے کے بعد اس میں جائے گی چار میڈیم سائز کی پیاس کیونکہ ہم اس میں مٹن بھونہ جیسا بنانے والے ہیں تو اس میں پیاس سوڑی زیادہ جائے گی پیاس جب تک فرائے ہوتی ہے تب تک ہم دہی کا مسالہ بنائیں گے تو 1.500 گرم دہی میں 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون ایڈ کریں گے لانمیچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون جائے گا اس میں دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون جائے گا اس میں چاٹ مسالہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے تو چلیے یہ سارے مسالے کو ہم دہی میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ سارے مسالے کو ہم نے اچھا سا ملا دینا ہے اور یہ دہی کا میرا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے پیازے کی ہلکی ہلکی سی گولڈن جو ہے وہ ہونی شروعات ہو چکی ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے سوکھی لال مچ اس کے ساتھ ساتھ 1 ٹی سپون سوپ اور یہ جائے گا اس میں ادرک لسن کا پیسٹ 2 ٹی سپون تو یہاں پر میں نے سوکھی لال مچ جو ہے وہ استعمال کی ہے 6 سے 7 تو چلیے اسے مکس کرتے ہوئے بھونتے ہیں اور یہ مکس کرتے ہوئے میں نے ایک منٹ کے لیے بھون لیا اس کے بعد جو ہم نے دہی کا مسالہ ریڈی کیا ہوا تھا وہ دہی کا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو چلیے مسالے کو ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر پورا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم یہاں پر بھونیں گے دہی کا پورا پانی جو ہے اسے ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اس طرح سے دیکھئے تیل لیلیس ہونے تک بہت اچھے سے آپ کو جو مسالے ہے اسے بھوننا ہے اس طرح سے ہائی فلم پر بھونتے رہیں گے مسالے کو اس کے ساتھ جائے گی ایک تیس پون بھر کر کسوری میتھی اور میتھی کو بھی ہم نے اس طرح سے ملا دینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ آتا ہے تو چلیے ملاتے ہوئے اچھا سا بھونتے ہیں اس سے پیاز بھی ہماری سوفٹ ہوتی جائے گی اور مسالہ بھی بھونتا جائے گا تو مسالہ اچھا سا بھون چکا ہے تو اب اس میں جائے گا مٹن تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی مٹن لے لیا ہے جسے اچھا سا بھونتے ہیں مٹن میں سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ریلیز ہوگا تو یہ پانی کو ہم نے پوری طریقے سے ڈرائے کرنا ہے اور اس طرح سے تیل ریلیز ہونے تک ہم نے یہاں پر مٹن کو بھوننا ہے جب مٹن اچھا سا بھون گیا لگ بک پاس سے چھ منٹ کے لیے میں نے بھوننا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی کیونکہ مٹن جو ہے وہ اچھی طریقے سے گلنا چاہیے تو چلیے پانی ڈال کر ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے 3-4 گلاس ایڈ کر دیا ہے پانی ڈککن ڈککن میں یہاں پر رکھ دوں گے لگ بک 20 منٹ کے لیے تاکہ مٹن جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور یہاں پر میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ابھی نمک جو کہ جائے گا سواد کے اکورڈنگ اس کے ساتھ ہمیں اوپر سے ایڈ کرنا ہے 1.5 ٹی سپن گرم مسالہ اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے مٹن میں آئے گا اور جو پراتے کے ساتھ ہم اسے سرپ کریں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردہ ساتا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ ورنہ بہت زیادہ جو وہ ڈرائے ہو جائے گا اور ہلکی سی مجھے چاہیے گریوی تو اسے ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر لگ بک آدھا گلا جتنا پانی اور ہرہ دھنیا ڈال کر ہم اسے کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے کوک کریں گے لگ بک چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پر تاکہ اچھا سا اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے چلیے یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اسے پکا لیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست سا ہمارا مٹن جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ سا اور کھانے میں بہت ہی زبردست سا پوراتھا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آٹھا گھونت لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا گے ہو کا آٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے میدہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تیل اور اسے اچھا سا مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا تھوڑا پانی دل کر جیسے نورملی ہم آٹھا گھونتے ہیں ویسے آٹھے کو میں نے گھونت لیا ہے آٹھا ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے گولہ ریڈی کر لینا ہے اس کے پر سکھا آٹھا لگا دیں گے اور اسے اچھا سے بیل دیں گے جس طرح سے ہم روٹی کو بیل لیتے ہیں سیم اسی طرح سے اب یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں دیسی گھی اور دیسی گھی کو پورا اچھا سے سپریڈ کر لینا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے ہم اجوائن اجوائن کی ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی تھیل یعنی کلونجی تو یہ کلونجی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا لال مچ پاورڈر اور تھوڑا سا نمک اگر آپ نے آٹھا گھونتے وقت نمک ایڈ کیا ہے تو نمک سکپ کر دیجئے گا ضرور نہیں ہے ایڈ کرنا تھوڑا ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا اب اس کا ہمیں بنا لینا ہے پراتھا تو یہ دیکھیں اس بیچ سے میں نے کٹ لگا دیا اور اسے ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی زبردہ سا مسالے دار سا یہ پراتھا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہونے والا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے ٹرائنگل شیپ دے دیا ہے اور پھر ہم اس پہ لگا دیں گے پھر سے کالونجی کالونجی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کیجئے گا اور اس کے اوپر ہارا دھنیا میں نے لگا دیا ہے اور اسے ہم بس اس طرح سے بیل لیں گے تھوڑا سا سوکھا آٹا ضرورت کی حساب سے ہم اس پہ لگائیں گے تاکہ پورا نیچے جو ہے وہ آٹا لگے نا اور پھر ہم اسے اچھا سا بیل دیں گے اور یہ ہمارا پرائنگل شیپ جو ہے پراتھا مسالے دار سا ریڈی ہونے والا ہے تو اسے بیل لینے کے بعد اب گرما گرم ہم نے توے کے اوپر اسے سیک لینا ہے تو توا میں نے پہلے سے ہی گرم کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ جائے گا دیسی گھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پراتھے کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے اس طرح سے اور جب گولڈن سا کلر آ جائے گا ایک طرف تب ہم اسے پلٹیں گے اور دونوں طرف اچھا سا گھی لگا کر ہم پراتھے کو یہاں پر سیکیں گے تو دیکھیں تھوڑے تھوڑے سی گولڈن سپوٹ جو ہے وہ آ چکے تھے تو یہاں پر دیسی گھی اس پہ جائے گا اور پلٹیں گے دونوں طرف سے اچھا سا سنہرہ کلر آنے تک ہمیں اسے سیکھنا ہے لیکن ہمارا پراتھا جو ہے وہ بہت ہی زبردست بن کر ریڈی ہو اور جو گوشت جو ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ یہ لگے ایک دم زبردست تو چل یہ دونوں طرف سے دیسی ہی لگاتے ہوئے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پراتھے کو گولڈن سا کلر آنے تک سیکھ لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی آسان اسے بن جائے گا اس طرح سے پراتھا اور جو لگے گا بہت ہی ٹیسٹی مٹن کے ساتھ تو یہ ہمارا ہو چکا ہے پراتھا بھی ریڈی دونوں طرف سے سیکھ چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے گرما گرم سرپ کر لیں گے تو یہاں پر یہ پراتھے کو میں نے نکال کے سائیڈ میں لگ دیا ہے گوشت کو بھی ہم نے یہاں پر سرپ کر لیا ہے اور یہ رکھیں بہت ہی زبردست ہی یہ ہمارا مٹن کی ریسیپی بن کے ریڈی ہے تو عید الہزہ سپیشل یہ مٹن کی ریسیپی آپ ضرور بنانا آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ پراتھا بھی بنائے گا دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے گرما گرم پراتھے کے ساتھ آپ اسے سرپ کیجئے گا اور آپ کو یہ آج کی مٹن کی ریسیپی بکرائید کی سپیشل ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے ریسیپی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملے گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ ہیو اگر دی